دوستو آپ زمین کے اوپر پہنے والے تھنڈے اور صاف پانی کے دریاؤں کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے اور اس حقیقت سے بھی باہر پر ہوں گے کہ دنیا میں موجود کچھ لینڈ لوگ کنٹریز ایسی بھی ہیں جو اپنی پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آرٹی فیشر ریور بنا چکی ہیں جس سے بنانے کے لیے کئی طرح کی ٹکنالوچیز استعمال کی گئی ہیں اب اگر بات کی جائے سعودی عرب کی تو سعودی حکومت عرب کے ریکستانوں میں دنیا کا سب سے بڑا دریاء بنانے جا رہی ہے یہ دنیا کی سب سے بڑے دریاء دریائے نیل سے دو گناہ زیادہ بڑا ہوگا یہ بارہ ہزار لمبا انڈرگراؤنڈ ریور ہوگا آخر عرب کی ریکستانوں میں اتنا بڑا دریاء کیوں بنایا جا رہا ہے اور کیا واقعی اتنا بڑا دریاء بنانا ممکن ہے تو اس آرٹی فیشل ریور کے بارے میں انٹرسٹنگ انفرمیشن جاننے کے لیے اس ویڈیو کو ان تک سرور دیکھیں تو میں ہوں سمرہ شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں فری ٹائم ورلڈ تو نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر میں ایسی انفرمیٹری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکیں آج سے تقریباً تیس سال پہلے سعودی عرب کو اگر دنیا کے نقشے پر دیکھا جائے تو ہمیں صرف ریت میں گمنام شہر ہی دیکھنے کو ملے گا لیکن سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے حکومت میں آنے کے بعد سعودی عرب کی جیسے تکتیر ہی بدل گئی یہاں پر ایک ساتھ ملین آف ڈالرز کے کئی طرح کے پروجیکٹس شروع کیے گئے محمد بن سلمان کا دعویٰ ہے کہ دوزار تیس تک یہ تمام پروجیکٹس مکمل کر لیے جائیں گے اس کے بعد سعودی عرب کا شمار دنیا کی ایڈوانس ترین کنٹریز میں کیا جائے گا ان پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ آرٹیفیشل ریور کا بھی ہے لیکن آخر یہ کیوں بنایا جا رہا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب سے نکلنے والا کروڈ آئل پوری دنیا میں ایک سپورٹ کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں سعودی عرب سے نکلنے والا کروڈ آئل مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اسی وجہ سے سعودی عرب کر رہا ہے ہسٹری کی سب سے بھری ٹرانسفرمیشن محمد بن سلمان سعودی عرب کے ریکستانوں میں آرٹیفیشل ریور بنانے جا رہے ہیں اس دریاں میں ریٹ سی کے نمکین اور کھاڑے پانی کو صاف کر کے استعمال کے قابل بنایا جائے گا یہ دریاں زیر زمین بنایا جائے گا اور اس کی کل لمبائی بارہ ہزار کلومیٹر ہوگی یعنی یہ دریاں دریاں نیل سے بھی دو گناہ زیادہ بڑا ہوگا اس دریاں کو بنانے کے لیے ڈی سیلینیشن کی ٹکنالوجی استعمال کی جائے گی جو شاید آج سے پہلے کبھی کسی آرٹیفیشل ریور کو بنانے کے لیے استعمال نہیں کی گئی ڈی سیلینیشن وہ ٹکنالوجی ہے جس میں سمندر کے کھاڑے اور نمکین پانی کو استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے ویسے تو یہ دو طرح کی ٹکنالوجی ہوتی ہے نمبر ایک میمبرین ڈی سیلینیشن نمبر دو تھرمل ڈی سیلینیشن کہ ذریعے سمندر کے کھاڑے پانی کو استعمال کے قابل لائے گی اس ٹکنالوجی میں پانی کو ایک خاص ٹیمپریچر تک بہت زیادہ کرم کیا جاتا ہے اتنے زیادہ درجہ حرارت پر پانی کو کرم کرنے کی وجہ سے پانی میں موجود نمکیات نیچے رہ جاتی ہیں جبکہ پانی بھاب میں تبدیل ہو جاتا ہے پھر اس بھاب کو بھرے بھرے پلانٹس میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے جہاں یہ بھاب دوبارہ پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر یہ پانی پینے اور استعمال کے قابل بن جاتا ہے سعودی عرب میں اسی ٹکنالوجی کی مدد سے ریڈ سی کے پانی کو استعمال کے قابل بنانے کا فیصلہ کیا ہے ملین آف ڈالرز کے اس پروجیکٹ کی مدد سے محمد بن سلمان سعودی عرب کی بنجر زمین پر کاشت کارے کروا کر فوٹ ایکسپورڈر بھی بننا چاہتے ہیں محمد بن سلمان کا دعویٰ ہے کہ 2030 تک سعودی عرب جو اب تک اپنی ضرورت کی چیزیں جو دوسرے ملکوں سے امپورٹ کرواتا تھا اب وہ اپنی ضرورت کی تمام چیزیں خود بنائے گا اور دوسری کنٹریوں کو ایکسپورٹ بھی کرے گا ملین آف ڈالرز کے اس پروجیکٹ کے ذریعے سعودی عرب کے تمام بڑے شہروں میں پانی سپلائی کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے ریڈ سی کا پانی استعمال کرنے کے لیے سعودی عرب کو اپنی پروسی کنٹریز کو اگری کرنا پڑے گا کیونکہ سمندر پر کسی ایک کنٹری کا حق نہیں ہوتا اور گولف کنٹریز کا سارا تیل گیس اور باقی ایکسپورٹ اسے سمندر کے راستے سے کی جاتی ہے سعودی عرب کو لازم کرنا پڑے گا کہ اتنا پانی نکالنے کے بعد دوسری کنٹریز کی اکنومی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس ریور کا میپ کچھ ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں زیادہ ریگستان اور بنجر زمین کو اٹیچ کیا جائے گا اور اسی بنجر زمین کو گرینری میں کنورٹ کرنے کا بھی ارادہ ہے تو آپ کو یہ سب ہونا پوسیبل لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں تو بس دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر میں ایسی انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو مل سکیں